اسلام علیکم کی کیفیت جبکہ حکومت خوشی سے جھوم اٹھی وزیراعظم کی فراق دلی کی پوری دنیا مدہ دھواز شریف پر بقاوت کا مقدمہ درج کرانے والا بدر رشید کہاں ہے ان سوالوں کے جواب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں الازیزیہ ریفنس میں نواز شریف کی تلبی کے حوالے سے عدالتی سماعت کی طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو بزریا اشتہار طلب کرنے کا حکم دے دیا ہے نواز شریف کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری کے عدالتی احکامات پر عمل درامت کے اس پر سماعت ہوئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفنس میں نواز شریف کو بزریا اشتہار طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کے افسر مبشر خان کا بیان ریکارڈ کیا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے تین گواہوں کی شہادتیں کلم بند کیے گئے ہیں نیب نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی استعداہ کر دی ہے نیب کا کہنا ہے کہ شہادتیں ریکارڈ ہو گئیں نواز شریف جان بوجھ کر عدالت سے مفرور ہیں نواز شریف عدالت کو مطلوب ہیں اخبارات میں اشتہار دیا جائے نواز شریف کے مطلوب ہونے کا اشتہار رہائش گاہ پر چسمہ کروائے انگریزی اردو اخبارات میں نواز شریف کے مطلوب ہونے کا اشتہار دیا جائے جین اخبارات کی اشاعت برطانیہ سے ہوتی ہے ان اخبارات کو حکم دیا جائے عدالت نے کہا کہ دفتر خادجہ کے ڈاریکٹر محمد مبشر خان کونسلاتاشی عبدالحنان کا بیان اشتہاری قرار دینے کے لیے کاروائی کا حصہ ہوگا عدالت نے کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اس آرڈر سے آگاہ کیا جائے حکم نامے میں کہا گیا کہ نیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کی کوشش کی کامیابی نہیں ہوئی ان حالات میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی فراغ دلی کی تمام تر اختلافات کے باوجود غداری کے مقدمے کو ناپسند قرار دے کر اپوزیشن کو بتا دیا کہ آلہ ذرفی اور فراغ دلی کسے کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف درج ہونے والے باغاوت کے مقدمے میں وزیراعظم کے موقف کی پاکستانی قوم سمیت پوری دنیا نے تائد کی اور انہیں پاکستان کا سب سے کھولے دل اور کھولے ذہن کا مالک وزیراعظم قرار دے دیا وزیراعظم عمران خان نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے اپنی سیاست کے طریقہ کار جمہوریت کی آبیاری اور قومی امور کے علاوہ بین الاقوامی ایشیوز پر بھی کھل کر بات کی ہے اقوامنت حدہ کی جنرل اسمبلی ہو یا کوئی اور عالمی دارہ عمران خان نے پاکستان کا دو ٹوک موقف پیش کر کے اہل پاکستان اور عالم اسلام کے دل جیت رہے ہیں دنیا بر میں تیزی سے بیلتے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی دنیا کے ماہرین ان کے خیالات کو مصبت قرار دیتے ہیں کشمیر ہو یا فلسطین آزرباجان ہو یا آرمینیا کا مسئلہ ہو یا بھارت کے چہرے کو بے نقاب کرنے کا کوئی بھی موقع ہو عمران خان کسی سے ڈھرے بغیر اپنے موقع کھلے لفظوں میں بیان کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتا پچھلے دنوں سابق وزیراعظم نواز شریف اور مزید آٹھ افراد کے خلاف شاترہ کے تھانے میں باقاوت کا مقدمہ درج کرایا گیا جب یہ خبر عمران خان کو ملی تو انہوں نے اس پر بھی کسی منافقت سے بارہ ترہوک اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا خاص طور پر وزیراعظم آزاد کشمیر کا نام مقدمے میں شامل کرنے کو اچھا قرار نہیں دیا عمران خان نے اپنے خیالات کا کھلا اعتراف کر کے ثابت کر دیا کہ وہ سیاست میں تنگ نظری کے قائل نہیں نواز شریف اور مقدمے کے اندراج اور اپوزیشن کی کار گزاریوں کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ان کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اپوزیشن والے چور ہیں ہم ان کو باغی نہیں بنانا چاہتے نواز شریف اور دیگر کے خلاف مقدمے کا اندراج غلط ہے انہوں نے کہا کہ نو لیگ اور بیبلز پارٹی کرپچن کے باعث پکڑے جانے سے پریشان ہیں جنہوں نے ملکی وسائل کو ذاتی دور پر استعمال کیا ان کا احتساب جاری رہے گا ان کا کہنا تھا کہ اداروں کا احترام ہم سب پر لازم ہے اب ایسا نظام لا رہی ہیں کہ اداروں کی ادائیگی مزدوروں کے بقیاجات سے مشروط کریں گے عمران خان سے وفاقی وزیر فواد چودری کی بھی ملاقات ہوئی جس میں سیاسی صورتحال اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک پر گفتگو کی گئی اور نون لیگی قیادت کے خلاف بغاوت کے اندراج مقدمے کا معاملہ بھی زیرے بحث آیا عمران خان نے اس حوالے سے بھی اپنا موقف دیا کہ اپوزیشن کے اصل کرتوتوں پر بات کی جائے عمران خان نے فواد چودری سے استفسار کیا کہ بغاوت کا مقدمہ کس نے درج کر آیا ہے اپوزیشن والے چور ہیں ہم نے ان کو باغی نہیں بنانا فواد چودری نے کہا کہ تین سابق جنرلوں وزیراعظم آزاد کشمیر پر بغاوت کا مقدمہ اہم مکانہ حرکت ہے بغاوت کیس پر وزیراعظم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف پر مقدمہ درج کرانے والے شہری بدر رشید کے حوالے سے دوستو نون لیگی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرانے والا بدر رشید پولیس کے ساتھ رابطے میں آ گیا مدعی مقدمہ بدر رشید نے پولیس سے تحفظ مانگ لیا نیجی ٹی وی کے مطابق سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ساتھیوں کے خلاف ایف آئی آر کا معاملہ سامنے آنے پر بدر رشید نے پولیس کے ساتھ رابطے میں رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا بدر رشید کا کہنا تھا کہ مقدمے کے اندراج کے بعد مخالفین اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں مجھے تحفظ فراہم کیا جائے پولیس نے مدعی مقدمے کو نقل و حمل محدود کرنے کا مشورہ دے دیا اطلاعات کے مطابق بدر رشید کو کسی بھی جگہ جانے سے پہلے پولیس کو آگاہ کرنے کا کہا گیا ہے اور دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے عنوان کی جانب کے جہاں حکومتی وزیر شفقت محمود کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کوئی بھی درج کروا سکتا ہے لیکن مقدمہ اس وقت تک آگئی نہیں چل سکتا جب تک حکومت اس کی پیروی نہ کرے ان کا کہنا تھا کہ ایس ایچو نے بیوکوفی کی اسے چاہیے تھا کہ وہ درخواست کو محکمہ داخلہ کے پاس بھیجتا اور حکومت سے ہدایت مانگتا ایف آئی آر تو کوئی بھی درج کر آ سکتا ہے اگر حکومت نے ایف آئی آر درج کرانی ہوتی تو چھپ کر نہیں کراتی بابانگے داہل کراتی وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ غداری کی ایف آئی آر صرف حکومت کی امام پر درج ہو سکتی ہے اگر حکومت ایف آئی آر درج کروا رہی ہے تو کیا حکومت اتنی نابلد ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے بارے میں بھی نہیں علم حکومت کی پیروی کے بغیر یہ مقدمہ آگے نہیں چل سکتا نواز شریف اور دیگر لیگی رہنماوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرانے والے بدر رشید کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اگر یہ شخص اتنے مقدمات میں ملوث ہے اور اس کے جرائم کی ایک ہسٹری ہے تو کیا حکومت اس قسم کا مقدمہ درج کروانے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کرے گی آقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اس سے پہلے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بغاوت کی ایف آئی آر سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں عمران خان کو اتنی فرصت نہیں کہ ایسے مقدمات درج کراتے رہیں ممکن ہے کہ ایف آئی آر نواز شیف کے کسی کارکون نے درج کرائی ہو دشمن کی زبان بولنے والا محب وطن نہیں ہو سکتا کوئی کتنی بار بھی وزیر اعظم بنا ہو جرم کرے گا تو سزا ہوگی اگر عمران خان بھی کچھ کریں تو وہ بھی انہی گوانین کے تحت آئیں گے سو دوستو ان سب باتوں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ